ایسی اللہ علیہ وسلم ملٹیپلائی کریں گے اس کو ری ایرینج کر لیں یعنی 2x مائنس 7 کے ساتھ آپ یہ x پلس 3 ادھر لیتا کر لیں اور اس کو اس کے ساتھ اس طرح ہمارا پاسچن جو ہے نا وہ اسی ہو جائے گا ان کو آپ ملٹیپلائی کریں گے تو یہ آجے گا ان کو ملٹیپلائی کریں گے تو یہ آجے گا مائنس 91 تو ایسا کرنے سے یہ دیکھیں 2x کے ار مائنس ایکس اس میں بھی 2x کے ار مائنس ایکس سیم آگیا دونوں فیکٹر آجےشن میں دونوں میں یہ سیم ہے اس کو ہم لیت کر لیں گے تو جب ہم یہ والا اس کیوشن میں ان دونوں کی جگہ پر وائی پوٹ کریں گے تو ہمارے پاس یہی کوشن آجے گی وائی منس 21 وائی ٹو ایکس کے ار مائنس ایکس کی جگہ پر وائی پوٹ کریں گے تو یہ آجے گا وائی منس 15 مائنس 19 ایکل ٹورو اب ہم اس کی فیکٹر آجےشن کریں گے تو یہ اس کی فیکٹریزیشن آگئی پہلے ہم نے ملٹیپلائی کیا تو یہ 2 2 4 آگیا 2 2 4 کو ہم اس کے سمال فیکٹر بنائیں گے تو سمال فیکٹر بنائیں گے تو یہ 2 2 0 4 4 2 0 8 تو یہ 2 2 0 4 4 7 0 28 8 and 28 یہ ہمارے فیکٹر بنائیں دولوں کے ساتھ مائنس کا سائن لگائیں گے تو اس کے بعد فیکٹریزیشن کریں گے یہ فیکٹریزیشن آگئی اس کو ہم لیدہ زیرو کے برابر اور اس کو لیدہ زیرو کے برابر پوٹ کریں گے اس کو سالو کرنے کے بعد 8 آجے گا یہ y is equal to 28 when y is equal to 8 تو جہاں ہم نے یہ لیٹ کیا ہوا تھا یہ والا تو یہ y کی جگہ پہ y کی ویلیو جو ہمارے پاس آئی ہے یہ پہلے 8 آئی ہے پھر 28 یہ پوٹ کریں گے when y is equal to 8 تو ہم پہلے 8 رکھیں گے تو 2x کے minus x یہ 8 ادھر لے آئیں گے minus 8 ہو جے گا using quadratic formula تو ہیر a is equal to 2 b is equal to minus 1 اور c is equal to minus 8 ہے اس quadratic formula میں value پوٹ کریں گے تو ہمارے پاس آجے گا اب when y is equal to 28 similarly ہم 2x کے minus x is equal to 28 28 کو ہیدھر لے آئیں گے اس کی بھی factorization کریں گے after factorization we get x minus 4 into 2x plus 7 equal to 0 تو یہ x minus 4 equal to 0 اور 2x plus 7 equal to 0 اگر x minus 4 equal to 0 ہے تو یہ x is equal to 4 اور یہاں سے x کی value آگئی ہمارے پاس ہے minus 7 by 2 تو solution set یہ آگیا 4 and minus 7 by 2 اور یہ والا یہ سارے ملاک ہے تو ہمارا یہ solution set آگیا اب ہم question number 14 کرتے ہیں 14 question کچھ اس طرح سے ہے 4 2 کی power 2x plus 1 minus 9 multiply by یہ point نہیں ہے اشاریہ نہیں ہے یہ 2 کی x multiply ہو رہے ہیں plus 1 اب ہم اس کو spilet up کر لیں گے یعنی یہ جو power 2x plus 1 ہے نا تو 2 ہم 2 time لکھیں گے دو دفعہ ایک کے اوپر لکھیں گے 2x اور دوسرے کے اوپر لکھیں گے یہ والا 1 اسی طرح یہ سارا سیم لکھ لیں گے یہ 4 اور 2 کو multiply کر لیں یہ 8 بان جگا 2 کی x لکھے اوپر scale لکھا لیں minus 9 2 کی x plus 1 یہ ہمارے پاس equation آگے تو اس میں ہم 2 کی x جو ہے اس کو let y کر لیں گے تو اگر squaring arm both side کریں تو یہ بن جاتا ہے تو اب یہ جو equation ہے یہ والی یہ بن جائے گی اس میں value آپ پر support کر دیں گے تو یہ equation بن لیں اس کی factorization کریں گے factorization کرنے کے بعد ہمارے پاس y کی دو value آگی ایک y 1 اور ایک آگھی y is equal to 1 over 8 when y is equal to 1 وہاں ہی جہاں ہم نے یہ let کیا و ہے تو یہ students اس کی جگہ پہ ہم پہلے y کی 1 رکھیں گے تو 1 کی جگہ پہ ہم 2 کی power 0 بھی لگ ستے ہیں کیونکہ یہ دیکھیں 2 کی 0 یہ بھی 1 ہوتا ہے x کی 0 یہ بھی 1 ہوتا ہے 56 power it means کہ جس کی power 0 وہ سارے equal to 1 کی ہوتے ہیں تو اس لیے ہم 1 کی جگہ پہ 2 کی 0 لکھ لیتے ہیں تو 2 base اس کا بھی ہے اس کا base 2 آپس میں cancel ہوئے اور x is equal to 0 آ گیا similarly when y is equal to 1 over 8 2 کی x is equal to 1 over 8 8 یہ 2 کی 3 ہے اس کی اوپر لے جیں تو یہ minus power 3 ہو جائے گی تو 2 2 base equal ہوگے تو لہذا یہ جو ان کی power ہے وہ equal لکھیں گے x is equal to minus 3 so solution set is equal to 0 and minus 3 question number 18 تو students یہ وہ question ہے جن کو ہم reduce کر کے quadrate equation میں لے کے آتے ہیں یعنی کسی چیز جو بڑی چیز ہم let کر کے y equal کر کے تو اس کو quadrate equation بنا لیں گے یہ technique ہم سیکھ رہے ہیں تو یہ دیکھیں x plus 1 over x اس میں بھی ہے ادھر بھی ہے تو x plus 1 over x equal to y رکھ لیں گے ٹھیک ہے تو یہ equation جو ہے یہ والی اب new variable میں یہ y میں یہ y رکھ دیا y square minus 3 y minus 4 equal to 0 اس کی factorization کی factorization کرنے کے بعد ہمارے پاس value آئیں y equal to 4 and y equal to minus 1 if y equal to 4 تو واپس جہاں ہم نے put let کیا تھا یہ بھلا یہ پہ آپ نے اس کی جگہ پہ 4 رکھ دیا یہ 4 رکھ دیا اس کا LCM لیا زوزاف LCM یہ لیا x x plus plus 1 is equal to 4 cross multiply کیا cross multiplication اس کو اس کے ساتھ multiply کا دیا یہ آگیا تو یہ quadratic formula لگا گے ہم اس کو solve کر لیں گے x is equal to 2 plus minus square root 3 ہمارے پاس آگیا اور دوسری value y is equal to minus 1 وہ بھی ہم یہاں پہ اب y value put کریں minus 1 تو اس کو بھی solve کریں گے اور quadratic formula لگائیں گے a b c value put کرنے کے بعد ہمارے پاس x is equal to a a minus 1 plus minus square root 3 oita oita is لیے لگایا کہ square root root minus 1 ہے جب square root root minus 1 to bar root 1 plus so یہ complex number آجت ہے ٹھیک ہے یہ real number ہے یہ complex number ہے لیکن solution set میں آپ لکھ دیں question number 19 x square plus x minus 4 plus 1 over x plus 1 over x equal to 0 ہم اس کو rearrange کریں x square 1 over x x 1 x minus 4 بچ گیا یہ لکھ 0 0 یہ bracket لگا لیں تو اب اس کو let کریں گے جب اس کو let کرنے put کر لیا x plus 1 over x equal to y squaring کریں گی اب squaring کریں گے تو یہ آجے گا x square plus 1 over x square plus 2 equal to y square 2 کو آپ ادھر لے جی تو ہماری اس کی value آجے گی یعنی اس کو ہم نے let y کر نکال لی وہ square لے کے value نکال لی ہے direct نہیں آئی square لینے کے بعد یہ ہمارے پاس value آگی اب یہ ایکویشن ہے یہ بن جائے y square minus 2 plus y minus 4 equal to 0 آپ simplify کرنے کے بعد یہ آئے گی آپ اس کی factorization کریں گے تو ہمارے پاس y کی 2 value آجیں گی y equal to minus 3 y equal to 2 if y equal to minus 3 ہو تو جہاں ہم نے put کیا تھا x plus one over x equal to y اس y کی جگہ پہ ہم minus 3 رکھیں گے یہ رکھا اس کے lc ملی کرس ملٹیپلائی کیا quadric formula لگائیں گے quadric formula لگانے کے بعد یہ ہمارے پاس x کی value آگئی اب if y is equal to 2 تو یہ x plus one over x equal to 2 اس کو بھی cross multiply کیا lc ملینے کے بعد تو we get this equation تو یہ students x square minus two x plus one x minus one کا whole square ہے تو square root لیں گے تو یہ square ہتم ہو جائے گا x minus one equal to zero x equal to one آگیا تو یہ ہمارا solution set آگیا one یہ والا question number 22 کریں گے 2x 4 plus 3 x cube minus 4 x square minus 3 x plus 2 equal to zero اس پوری کو ہم reduce کریں گے quadrat میں اس کو طریقہ کر یہ ہوگا کہ x 4 3 2 1 ہے تو ہم dividing by x square کریں گے ساری equation کو x square سے divide کر دیا یہ divide کریں کے بعد دیس ون ٹھیک ہے اب اس کو rearrange کریں گے 2x square plus 2 over x square 3x minus 3 over x ان کو کٹھا کر لیا minus 4 یہ لیدہ کر لیا یہ ان میں سے 2 کامل آگیا ان میں سے 3 کامل آگیا یہ آگی تو یہ اسی طرح x minus 1 over x ہم اس کو put کر لیں y equal اس کو square لیں گے square جب اس کا کھول لیں گے یہ minus 1 ہے تو minus 2 دے جا کے plus ہو جے گا تو اب یہ جو equation ہے تو اس میں value put کرنے کے بعد ہمارے پاس یہ آجے گی 4 4 سے cancel ہو جے 2 y square plus 3 y equal to 0 آجے 2 y square plus 0 رکھیں گے تو x is equal to plus minus 1 اور if y is equal to minus 3 by 2 put کریں minus 3 by 2 اس کو ہم solve کریں lcm لیں 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 کے بعد cross multiply کریں اس کے ساتھ multiply کریں تو after simplification we get this equation اس کی ہم 2 2 2 4 4 1 4 4 4 1 اس کی factorization ہوگی ان میں سے 2x common آگیا x plus 2 ان میں سے minus 1 آگیا common تو x plus 2 دونوں میں یہ common آگیا یہ تو باقی 2x minus 1 equal to 0 رکھا x plus 2 equal to 0 2x minus 1 تو ہمارے پاس x کی دو value آگئی x minus 1 minus 2 اور x is equal to 1 1 2 تو یہ ہمارا solution سیٹ آجی گا plus minus 1 جو ہم نے پہلے نکالا تھا یہ والا اور ہمارے پاس یہ minus 2 ہے اور 1 over 2 ہے تو سٹوڈنٹس question number 24 آپ خود کریں گے تو اس کے ساتھ یہ exercise ہتم ہوگی آپ رہیار کیا گیا فیم اللہ take care allah ہمارے